میں تو بڑی مختصر آپ سے آج بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر دور کے اندر یہ جنگ چلی ہے حق اور باطل کی جب بھی انسانی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور جو سب سے زیادہ ہماری اسلام کی تاریخ میں میرے سے بہتر تو آپ سب جانتے ہیں یہ جو ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے حضرت امام حسین اور وہ جو وہ جو انہوں نے رائے حق پہ کھڑے ہو کے جو اتنی بڑی قربانی دی تھی وہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں دو چھوڑے انسانیت کے لیے انہوں نے ایک ایسا مثال قائم کی تھی کہ جو معاشرہ ظلم کے سامنے جھکتا ہے جو معاشرہ رائے حق پہ کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس معاشرے کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا معاشرے وہ آگے بڑھتے ہیں دنیا میں جو انصاف قائم کرتے ہیں اور انصاف ہوتا ہے جب آپ ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں اور میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جو لا الہ الا اللہ میری نظر میں تو جو بوت ہیں ان میں سے سب سے بڑا اور خوفناک خوف کا بوت ہے اس کی وجہ سے انسانیت غلام بن جاتی ہے فیرون کے انسان غلام بنے ہوئے تھے حضرت موسیٰ ان کی مشن تھی ان کو ازاد کرنے کے لیے جو بھی اللہ کے پیغمبر تھے وہ سارے انسانیت کے لیے اور انصاف کے لیے کھڑے ہوئے تھے حضرت ابراہیم نمرود کا مقابلہ کر رہے تھے حضرت عیسیٰ رومن امپیریلزم کا مقابلہ کر رہے تھے اور جو یہودی اس وقت کی ایلیٹ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سامنے کھڑے ہوئے تھے جو انہوں نے ظلم کیا تھا تو آج جو جو ہر وقت کا یزید ہوتا ہے اس وقت بھی یزیدیت ہے ایک ظالم اس وقت سسٹم آیا ہوا ہے جو انسانوں کو غلام بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور کیسے غلام بناتا ہے خوف پیدا کر کے جس طرح میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ ہیں لیکن یزید کے خوف کی وجہ سے انہوں نے مدد نہیں کی تو آج بھی خوف تاری کیا جا رہا ہے ایک وہ لوگ اوپر مسلک کیے گئے ہیں اور ان کے ہینڈلرز ہیں جو ملک کے نام بر ڈاکو ہیں جو این ار او کے لوگ ہیں جو دوسری دفعہ این ار او لے رہے ہیں تو جو ان کے خلاف آواز بلان کرتا ہے ان کے اوپر ہر قسم کی سختی کی جا رہی ہے ہمارے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے دمکایا جا رہا ہے میرے اوپر قاتلہ ہم نہ کیا یہ ساری کڑی ہے اس کے کہ کسی نہ کسی طرح ہم ان کی غلامی کر لیں کہ ہم قبول کر لیں ان چوروں کو تو یہ وہ میری نظر میں ایک پاکستان کی تاریخ میں بہت اہم موڑا ہے یہ فیصلہ کرے گا کہ ہم ملک جاتا کدھر ہے کیا وہ اس راستے پہ جاتا ہے جو ہماری عظمت کا راستہ یا وہ تباہی کے راستے پہ جاتا ہے اور وہ جتنی جتنی میری قوم اس وقت ایک انصاف کے ساتھ کھڑی ہوگی رول آف لوگ کے ساتھ قانون کی حکمرانی کے ساتھ عدل اور انصاف کے ساتھ اتنا ہی اپنے اوپر سے یہ ظلم ختم کری اور قوم کی پرواز اوپر ہوگی اور اگر ہم اس وقت اس کو قبول کر لیں کیونکہ خوف کی وجہ سے کیونکہ یہ جیلوں میں لوگوں کو ڈال رہے ہیں ہمارے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں علی امین کو پکڑا علی زہدی کو آج پکڑا ہمارے سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑا ہے لوگوں کے پر تشدد کیا ہے ظلم کیا ہے صرف یہ خوف تاریخ کرنے کے لیے کہ ہم ان کو کسی طرح قبول کر لیں تو میں آج کی محفل کو صرف آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ وہ ٹائم ہے جو ہم سب کو مل کے اس یزیدیت کا مقابلہ کرنا ہے ہم نے اس ملک میں قانون کی حکمرانی اور انصاف اور آئین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور یہ جب ہم کھڑے ہوں گے تو تب ہی ہم اپنے ملک کو ایک حقیقی طور پر ازاد کریں گے ازاد قومیں وہ ہیں ازاد قومیں وہ ہیں جدر انصاف ہے جدر فنڈمنٹل رائٹس ہیں بنیادی حقوق ہیں جدر کمزور کو طاقتور تحفظ دیتا ہے ان کا قانون جو آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مغرب میں جس طرح کے انصاف کا نظام ہے جو آپ کو مثلا آپ یورج پر جائے سکینڈینیویا ڈینمارک ادھر ہر کمزور آدمی کی حفاظت کرتا ہے ان کا قانون یہاں ایک طاقفدار کے لیے قانون ہے اور دوسرا کمزور کے لیے ہے جو کمزور ہے اس کو کوئی اس کو انصاف نہیں ملتا اور جو طاقتور ہے وہ اینارو لے لیتا ہے چوری کر کے بھی وہ قانون کے اوپر ہے تو یہ ہے ہمارے آپ اس وقت کی جہاد تو مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کے اندر تو زیادہ جذبہ ہے ظلم کے سامنے کھڑا ہونا کا یہ آپ کی ٹرڈیشن ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ سب میرے ساتھ مل کے آنے والے دنوں میں تیاری کریں اور ہم آج کل کی یزیدیت آج کل کی یزیدیت کا مقابلہ کریں بہت بہت شکریہ جی پاکستان زندہ بار